السلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر حفظ عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے لکسٹائل ایوارڈز کی تاریخ کا سب سے زیادہ کانٹرو ورشل ایڈیشن اس سال یعنی بائیسما ایڈیشن ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہونے جا رہے اور یہ کانٹرو ورشل کیوں ہیں چونکہ بہت ساری ڈیزرونگ نومینیشنز اس میں شامل نہیں ہیں پچھلی ویڈیو میں جو ڈراما کٹیگری اس سے متعلق ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر کسی نے وہ ویڈیو مس کر دیا تو وہ پچھلی ویڈیو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں جس میں وہاں جلی کو نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا بیسٹ ایکٹر کٹیگری کے لیے نہ ان کے ڈرامے جو بچھڑ گئے کو نومینیشن دی گئی اور اس ویڈیو میں فلمی سیکشن میں کیا ہوا ہے فلم کٹیگری میں کیا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ حیران رہے جائیں گے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی تو سب سے اوپر جو گولڈن ورڈز میں جو نام لکھا جائے گا جس مووی کا نام جس نے سب سے زیادہ پیسے ابھی تک کمائے ہیں وہ ہے The Legend of Malajat اور ظاہر ہے کہ اس مووی کے بغیر پاکستان کی فلم انڈسٹری مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے یعنی اس مووی نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک نئے ٹریک پر ڈالا اور ایک نئی راہ دکھائی کہ پاکستانی مووی بھی نہ صرف سو کروڑ نہ صرف دو سو کروڑ بلکہ تین سو چار سو پانچ سو کروڑ پوری دنیا میں کما سکتی ہے اگر کانٹنٹ اچھا ہو اور اگر فلم انٹرنیشنل کالٹی کے میار پر پوری اترتی ہو تو لیکن اس مووی کے ساتھ کیا کیا گیا اس سال جب لکس ٹائل کی نومینیشنز ہوئی ہیں تو ایوارڈز نومینیشن میں یہ مووی شامل ہی نہیں ہے اب دو ہزار بائیس کی کن موویز کو شامل کیا گیا ہے ذرا وہ لسٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جتنی نومینیشنز ہیں ان ساری نومینیشنز کو آپ کلیکٹ بھی کر لیں ان کے ریونیو کو ان کی کمائی کو ان کے بزنس کو تو بھی The Legend of Mola Jutt کی کمائی کے برابر بھی یہ نہیں آسکتی ساری موویز مل کر بھی جتنی بھی نومینیشنز ہیں نومینیشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف The Legend of Mola Jutt کوئی نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ اس کی پوری کاسٹ کو فوات خان پاکستان کے سب سے بڑے سٹار ہیں وہ اس نومینیشن میں شامل نہیں ہیں مہرہ خان اس نومینیشن میں شامل نہیں ہیں حمزہ علیہ باسی کو اس نومینیشن میں شامل نہیں کیا گیا تو اب ان ایوارڈز کی کیا کریڈیبیلیٹی رہ جاتی ہے وہ آپ خود ہی بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں اب کن موویز کو نومینیشن میں شامل کیا گیا اور کون سے بیسٹ ایکٹرز اور ایکٹرسز ہیں جن کو نومینیشن میں شامل کیا گیا جو آپ کے ووٹ سے بہترین ادھکاری ادھکارہ کا ایوارڈ لیں گے بہترین فلم کا ایوارڈ لیں گے چونکہ آپ لوگوں نے ووٹ کرنا ہے جا کر تو یہ نومینیشنز ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب فلم آف دی ائر کے لیے جوائلنڈ مووی جو کہ جس کو پنجاب میں پابندی لگا دی گئی تھی جس کو سینماز میں صحیح سے ریلیز ہی نہیں کیا گیا پورے پاکستان میں یہ ریلیز ہی نہیں ہو سکی اتنی کانٹروورشل مووی تھی پاکستان کے معاشرے سے اور اس میں بہت اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں تھیں جو کہ نئی دکھائی جانی چاہیے تھیں جو کہ پاکستانی معاشرے سے مطابقت ہی نہیں رکھتی ہیں لیکن چونکہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس مووی کو چونکہ پاکستان کا جس مووی میں بیڈ فیز دکھایا جائے گا وہ صرف پاکستان کا غلط چیرہ دکھانے پر اس مووی کو پوری دنیا میں بہت تعریفیں اور بہت ایوارڈز ملتے ہیں تو یہاں پر وہ مووی نومینیٹڈ ہے پھر آگے چلیں تو کملی اس سے آگے چلیں تو عشرت میڈ ان چائنہ لندن نہیں جاؤں گا ایک زبردست مووی تھی امائیوں سعید کی پردے میں رہنے دو پھر قائد آزم زندہ باد پھر ٹچ بٹن ٹچ بٹن دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد آئی ہے اب کوئی یہ ریزن دے کہ مولا جٹ اکتوبر میں جا کر آئی تیرہ اکتوبر کو آئی ہے تو ٹچ بٹن تو پچیس نومبر کو ریلیز ہوئی تھی اور دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کو نہ صرف اس میں اگنور کیا گیا بلکہ زرار بھی ایک بڑی زبردست مووی تھی شان کی ٹچ بٹن کے ساتھ ہی آئی تھی اور بہت زبردست ایکشن مووی اس طرح کی ایکشن مووی پاکستان میں اس سے پہلے نہیں بنی اتنی ہائی کالیٹی مووی تو اس کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اب ٹچ بٹن کے بعد دم مستم پھر گھبرانا نہیں ہے اور پھر انتظار اب اس میں سے بہت ساری موویز موسٹلی موویز وہ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ یہ موویز آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی یعنی آپ نام لیں مولا جٹ کا سب نے وہ مووی دیکھی ہوئی آپ نام لیں زرار کا تو موسٹ آف دا پیپلز نے وہ مووی دیکھی ہوئی ہے لیکن اتنے سے اکثر مووی ہیں اس میں سے چند ایک یا دو ہی موویز ایسی ہیں جو خود میں نے بھی خود دیکھی ہوئی ہیں یہ موویز میں نے بھی نہیں دیکھی ہیں چونکہ ظاہر ہے مووی کی کاسٹ اور اس کی ہائپ ہوتی ہے اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اس مووی نے چلنا ہے اچھا پھر آپ آجائیں ایکٹر آف دا ائیر جن ایکٹرز کو ایوارڈ ملنا ہے انتظار کے لیے خالد احمد نومنیٹڈ ہیں حمزہ خواجہ کملی کے لیے نومنیٹڈ ہیں علی جنیجو جوائی لینڈ کے لیے فاد مصطفی قائد عظم زنداباد کے لیے ہمائیوں صحیح لندن نہیں جاؤں گا کے لیے فیروز خانے ٹش بٹن کے لیے محب مرزا عشرت میڈین چائنہ کے لیے عمران اشرف دم مستم کے لیے علی رحمان پردے میں رہنے دو کے لیے فرحان سعید ٹش بٹن کے لیے تو یہ ساری نومنیشنز ہیں پھر جو فیمل نومنیشنز ہیں اس میں رستی فاروق جوائی لینڈ کے لیے عمر خان دم مستم کے لیے سبا کمر کملی کے لیے سنم سعید عشرت میڈین چائنہ کے لیے کبرہ خان لندن نہیں جاؤں گا کے لیے ٹش بٹن کے لیے سونیا خان علینا خان جوائی لینڈ کے لیے پھر سمینہ احمد انتظار کے لیے مائرہ خان قائد عظم زندہ بات کے لیے ایمان علی ٹش بٹن کے لیے خانی آمیر پردے میں رہنے دو کے لیے اور میں بھی شایات لندن نہیں جاؤں گا کے لیے تو یہ نومنیشنز ہیں اس میں مائرہ خان موجود نہیں ہے چونکہ The Legend of Moolaget کو مکمل نظر انداز کیا گیا ہے تو یہ سیچویشن ہے اب کیا credibility and awards کی اس کے بارے میں تو آپ ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ اب کون Lux style awards کی ویب سائٹ پر جا کر اس award کے لیے voting کرے گا چاہے وہ drama category ہو چاہے وہ film category ہو کون نہیں کرے گا اور کیوں نہیں کرے گا اور کیا وجہ award نہ کرنے کی تو آنے والی ویڈیوز میں پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں آپ چینل پڑھنے تو چینل سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پرس کرنے تاکہ آپ اس مولی سیچویشن سے باخبر رہ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ